اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے آج پھر ہم ایک نئی اور زبددر سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنائیں گے جی کیما میکرونی بہت ہی مزے کی لگتی ہے اس کے لیے ہم نے لیا ہے جی ٹو ٹیبل سپون آئل جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں ایک چھوٹی پیاز آئٹ کر دیں پیاز کو آئٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سوڈے کرنا ہے اچھی طرح سے اور لائٹ سب براؤن کریں گے بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا تو ریسپی دیکھتے دیکھتے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سب تکرائی کریں لائٹ کریں کمینٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو مجھے ریسپی بھی لگ لیے ہیں تو جی یہ دیکھیں پیاز ہم نے ڈال دی ہے پیاز جو ہے وہ سوٹے ہونے سٹارٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنا نیکسٹ سٹیپ کریں گے تو جی یہاں پر دیکھیں پیاز ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تو کلوز آف گارلک کے گارلک آپ نے جو ہے وہ فریشی اس میں ڈالنا ہے کیونکہ فریش گارلک کا ایک مزیدار سا اور اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے گارلک میں نے اس میں آئٹ کر دیا اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ جو گارلک کا کچھا بننے وہ ہتھ بھائی گارلک بھی ہمارا اچھا سا اس میں فرائے ہو گئے اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ون کیارٹ کیارٹ ایج کر دیں یا کیپسیٹو میچ کر دیں اپنی مردی کی کول بھی ایک ویڈیوی بل آپ اس میں ایج کر دیں اس کا بھی بڑا زبردار سف لے بڑا رہا ہے جیسے ہی اس کا پانی ڈرائے ہوگا تو ہم اپنا اگلا سپ کریں تو یہاں پر ہم اس میں ایج کر دیں گے ایما کیوا آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں ایسا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسندیا ہے اپنے بھی لے سکتے ہیں ایسا بھی لے یہ آپ کے اپنے تیز پر تردی بھی لے اب یہ چبرک جیسے جیسے اس کا پانی چھوٹتا جائے گا یہ کیمہ جو ہے علیدہ ہوتا جائے گا تھوڑا سا ہم اس کو ویٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا پانی شوٹا کر دیئے اور اب ہمارے برطن سے حرام سے ہو رہا ہے یہ ساتھ ہی میں قدو کرائیتا بنا رہی تھی بہت مزے کا بنتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ سے اس کی ریسپی بھی شیئر کریں گے ہر کسی کے بنانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو بہت سے طریقوں سے بنتی ہیں چیزیں ہر گھر کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تو جی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون سالٹ اٹ کر دیئے اس میں ہافٹی سپون میں نے اس میں بلیک پپر اٹ کی ہے ہافٹی سپون ہی ہم اس میں اٹ کر دیں گے چیلی فلیٹ اپنے تھوڑے سے سپائسز کے ساتھ یہ بہت مزیدار سی مکرونی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہ آپ کو بہت مزیدی لگے گی ایک ڈیفرنسی ریسپی ہے اب ہم یہاں پر کیمے کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاگے اس کا کچھپن ہاتھ ہو جائے جیسے ہی ہمیں لگے کہ اس کا پانی کافی زیادہ ڈرائے ہو چکا ہے میمہ بھی کل چکا ہے اور اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے ٹمیٹو پیوری ٹمیٹو پرٹ اب بزار کا بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور فریش بھی بنا کے اس میں اٹ کر سکتے ہیں یہ ہی اٹ کی اچھی سی گریبی بنائے گا یہاں پر آپ اس میں سوس بھی اٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ہم نے مکرونی جو پہلے سے بوائل کی ہوئی تھی وہ اٹ کر دیں گے میرے پاس مکس مکرونی تھی اب کوئی سی بھی مکرونی اس میں اٹ کر سکتے ہیں اب ہم فلیم کو کر دیں گے سلو اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے دم پہ دے دیں گے تو یہ لیں جی ہماری مزے دار سی مکرونی ریڈی ہے تھوڑا سا ہلکا ساری گنو اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے دیکھنے میں بہت یمی اور مزے دار لگ رہی ہے میرے ریسیبی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور لائک کیجئے گا پسند آئے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ